محمد و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعضباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین اصرفوا ولا انفسهم لا تقنتوا من رحمت اللہ من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جمعیع صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم محترم سامین اکرام آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس موضوع کا عنوان ہے استغفار اور توبہ کرنا اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرنا اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرنا تو اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا یا عبادی الذین اصرفوا ولا انفسهم اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہ کر کے ظلم کیا اپنی جانوں پر اصراف کیا گناہ کرنے کے ساتھ انہوں نے اپنی جانوں پر اصراف کیا لا تقنطون رحمت اللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نہ امید نہ ہو بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور اسی طرح صورت حود کی آیت نمبر تین ہے وَاَنِسْتَوْفِرُوْ رَبَّهُمْ اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو اللہ تبارک و تعالی خود حکم دے رہے اپنے بندے کو کہ اپنے رب سے معافی مانگو سُمَّ تُوبُوْ اِلَئِ پھر اس کی طرف توبہ کرو تمہیں بہت اچھا برتنا فائدہ اٹھانا دے گا ایک ٹھہرائے بادے تک وَجُوتِكُلَّذِي فَدْلٍ فَدْلَ اور فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا وَإِنْ تَوَلَّوُ فَإِنِّي أَخَافُواْ لَئِكُمْ عذاب يومِنْ قبیر اور اگر مو پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کی عذاب پر خوف کرتا ہوں سورة عود کی آیت نمبر تین کے اندر بہت بڑا پیغام ہے اللہ تبارک وطالعہ کا اپنے بندوں کے لئے کہ تم اللہ تبارک وطالعہ سے استغفار کرو اللہ تبارک وطالعہ سے توبہ کرو اپنے گناہوں کی توبہ کرو تو اللہ تبارک وطالعہ تمہیں اچھا رزق عطا فرمائے گا یعنی جب تک تمہاری موت کا وقت متعین ہے جب تک تمہاری موت نہیں آ جاتی تو اللہ تبارک وطالعہ تمہیں اچھا رزق عطا فرمائے گا آج ہر بندہ جو معیشت کی پریشانی کے اندر مبتلا ہے جو کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں معیشت کی وجہ سے روزگار کی وجہ سے اور جو بھی کام کرتا ہوں اس میں نقصان ہوتا ہے اور کاروبار جو ہے وہ ہمارا ٹھیک نہیں چل رہا تو ان کے لئے میرا پیغام یہ ہے کہ سورة عود کی آیت نمبر تین کے مطابق وہ استغفار کریں اللہ تبارک وطالعہ سے توبہ کریں تو اس سے ان کو اللہ تبارک وطالعہ اچھا رزق عطا فرمائے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت ابو حدیرہ اس کے رابی ہیں آپ نے فرمایا کہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشات فرمایا واللہ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھائی اور فرمایا انی لاستغفر اللہ واتوبو علیہ فیل یومی اکثر من سبعین مرہ اللہ کی قسم بے شک میں اللہ تبارک وطالعہ سے استغفار کرتا ہوں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں دن کے اندر ستر مرتبہ سے بھی زیادہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر کوئی گناہ نہیں ہے جو گناہگار نہیں ہیں اور گناہوں سے پاک ہیں انہوں نے ایک طریقہ بتلایا کہ ستر مرتبہ سے زائد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے استغفار کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفراللہ اس کا وظیفہ کرنا چاہئے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق کے اندر زیادتی فرمائے گا دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی ہے وہ فرماتی ہیں کہ کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الابدہ اذا اطرف سم تاب اللہ علیہ کہ بے شک بندہ جب اپنے گناہوں کا اطراف کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو تاب اللہ علیہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری کے اندر بھی موجود ہے مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مشکا شریف کے اندر بھی موجود ہے تیسری حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے مرضی ہے وہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا من تاب قبل انتتلی الشمس میں مغربیہ تاب اللہ علیہ جو شخص سورج کو مغرب سے نکلنے سے پہلے یعنی مغرب سے جو سورج نکلنا ہے بروز قیامت اس کے نکلنے سے پہلے جو شخص اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے چوتھی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوما سے وہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اور اس حدیث پر خاص توجہ آپ دیں گے سرکار علیہ السلام نے فرمایا من لازم الاستغفار جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا یعنی کہ روزانہ جو ہے وہ ایک ٹائم مقرر کر لیتا ہے اس میں استغفار کرتا ہے استغفراللہ رب من کل عظم بن وعتو بولے یا جو بھی استغفار کے جو سیگے ہیں ان کے ساتھ استغفار کرتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ من کل دی کی مخرجہ ہر پریشانی ہر تنگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مخرج بنا دے گا نکلنے کی جگہ بنا دے گا اس کی تنگی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دے گا وَمِنْ كُلِّ هَمْ مِنْ فَرْجَ اور جو اس کی اوپر جو غم ہیں جو حموم ہیں غم ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا غم بھی ختم ہو جائیں گے تنگیاں بھی ختم ہو جائیں گی وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ یہاں سے ہمیں رزق ملے گا دکان بنائی یا ملازمت کی تو ہمیں پتا ہے ہمیں وہاں سے رزق ملے گا لیکن جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دے گا جس کے بارے میں اس کو گمان بھی نہیں ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ایک کول سے نے اتباس کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کول ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے تقویٰ اختیار کرتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے خوف کرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک مخرج بناتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کے بارے میں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا لہذا سامین سے میری گزارش ہے کہ وہ دن کے اندر ایک ٹائم مقرر کریں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کریں اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے اندر اضافہ فرمائے وَآخرُ دَعْوَانَا الحمدللہ رب العالمين